بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کڑی پکوڑے جس کے لئے میں نے ساری چیزیں جو ہیں پہلے سے تیار کر لی ہیں سب سے پہلے ہم فلیم چلائیں گے آئل میں نے پہلے سے ڈال لیا ہویا اب ہم اس میں دو کٹے وے پیاز ڈالیں گے درمیانے سائز کے پیاز کو ہم ہلکا براؤن کریں گے جب تک ہمارا پیاز براؤن ہوگا دوسری طب ہم دہی میں بیسل مکس کر لیں گے پہلے ہم دہی کو اچھی طرح پھینڈ لیں گے ایک کلو دہی لیا ہے میں نے اور اس میں ایک کپ جو ہمیں بیسل ڈالوں گے یعنی ڈھائی سو گرام بیسل کو ہم بھی دہی میں اچھی طرح پھینڈ لیں گے تاکہ جو بیسل کی گھٹلیاں وہ نہ بنیں یک جان ہو جائے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تقریباً اسی طرح ہم دو گلاس پانی اس میں ڈال دیں گے پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہم اس کو پھینٹ لیں گے اچھی طرح تاکہ جو دہی ہیں وہ اس میں بیسل ہمارا اچھی طرح مکس ہو جائے آپ اس کو گرانڈر کی مدر سے بھی پھینٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں ادھر اپیاز بھی ہمارا براؤن ہو رہا ہے اب ہم اس میں درک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے دو چمچ درک لسن کا پیسٹ ہے اب ہم اس میں دو پٹے ہوئے درمیانے سائز کے ٹماٹر ڈالیں گے دورا سا پانی ڈال دیں گے اب یہ اس پیس بھی نمک ہے ایک چمچ گرہ مسائلہ ڈیر چمچ لال مرچ ہے ایک چمچ حلدی پاورڈر ہے اور ایک چمچ سوکا دھنیا اور ایک چمچ زیرہ پاورڈر ہے یہ سارے مسائلے ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو اچھی طرح جو ہے وہ مکس پھون لیں گے پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ مسائلہ جات جو ہے ہمارے وہ گھل جائیں دو دھت ہری مرچے بھی ہم نے ڈال دیں گے پانی ہم نے ڈال دیا اسے مسائلہ ہمارا گھل جائے گا اس کو ہم لو فلم پر کریں گے تاکہ مسائلہ جو ہے وہ اچھی طرح گھل جائے دوسری طرف دھیں ہمارے تیار ہے جس میں ہم نے بیسن ڈالا تھا یہ دیکھیں مسائلہ ہمارا تیار ہے اب ہم اس میں جو ہے وہ ڈال دیں گے اس کو ہم چمچ کی مدد سے لائیں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بن پائیں دیکھیں ادھر کری ہے ہماری تیار ہوگی اور دوسری طرف ہم جو ہے وہ پکوڑوں کا مٹیریل تیار کریں گے یہ جو ہماری کڑی ہے اس میں ہم یہ خٹے کے لئے تھوڑا سا املی کا پانی ڈال دیں گے گھٹلیاں ہم نکال لیں گے لو فلم پہ ہم اس کو پکائیں گے یہ اب ہم پکوڑوں کا مٹیریل تیار کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہم باول لیں گے اور اس میں ہم پالک ڈالیں گے چوب کی ہوئے آلو ڈالیں گے ایک ادھر بڑے سائز کا ہم پیاز ڈالیں گے انار دانا ڈالیں گے تھوڑا سا اس سے ذائقہ اچھا آتا ہے سابت سوکا دھنیا ڈالیں گے یہ دو بڑیک بڑیک کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈالیں گے اور یہ ہسپیز رودنامک ہے ایک چمل لال مرچ پاورر ہے اور سابت زیرہ بھی ہم ڈالیں گے بیسن دو کپ لیا ہے میں نے پر ہم اس میں ڈالیں گے جتنا ہمارے مٹیریل کا مطابق اس میں ڈالے گا یہ دیکھیں کڑی بھی ہماری پاکڑی ہے اب ہم اس کو اسی طرح چمت کی مدد سے مکس کریں گے بعد میں ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے جو اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ دیکھیں کڑی ہے ہماری تقریباً تیار ہے پاکڑوں کے لیے ہم کرائی میں آئل ڈالیں گے یہ دیکھیں ہماری بلکل ریٹی ہے اب ہم پاکڑے فرائی کریں گے جس کے لیے ہم سب سے پہلے فریم آئل کریں گے آئل ہم نے پہلے ڈال لیا تھا آئل کو اب ہم کرم کریں گے یہ دیکھیں آئل ہمارا گرم ہے اب ہم شمج کی مدد سے پہلے فریم کریں گے ایک ایک کر کے اسی طرح ہم سالپ ڈال دیں گے دوسری طرف ہم کری کو ترکہ لگانے کے لیے زیرے کے لیے ہم نے آئل رکھا زیرے کا ترکہ لگائیں گے جس سے ہنڈیا میں خشبو اچھی آتی ہے یہ دیکھیں کوڑے بھی ہمارے فرائی ہو گئے ہیں ان کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں آئل ہمارا یہ گرم ہو رہا ہے اس میں ہم پہلے تھوڑا سا زیرہ ڈال کے دیکھیں گے یہ دیکھیں آئل ہمارا گرم اب ہم اس میں سارا زیرہ ڈال لیں گے اس سے خشبو بہت اچھی آتی ہے انڈیا میں یہ لیں اب ہم کڑی پر ڈال لیں گے سرونگ پال میں ہم نے ڈال لیا ہے اب ہم اس کے اوپر گارنش کریں گے ہرے جنیے سے یہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری کڑی بنی ہے اب ہم اس میں پہلے ڈال لیں گے دیکھیں کتنی ٹھیک اور کتنی اچھی بنی کتے مزے کی لاغری ہے آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آئینے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سائے شکریہ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا اللہ حافظ